بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رب کریم آپ کو اور آپ کے گھرانے کو دھیر و خوشیاں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین سم آمین کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ ایک ایک کو روک کر بولیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں اولاد کی نہیں والدین کی تربیت ہونی چاہیے اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی نفاست پسندی اور صفائی پسند ہونے کے لیے مہنگی اشیہ کی نہیں بلکہ نفیس طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے اس سے خوبصورت احساس اور کیا ہوگا کہ آپ کو ایسے انسان کا ساتھ حاصل ہو جس کی من پسند شخص آپ خود ہو وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسہ دیتے ہیں اکل کی بات کرتے ہیں ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں کوئی لالچ نہیں رکھتے ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں گہری بات دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے لوگ آج کل آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں آپ اگر انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسے شور مت جاتے ہیں کہ جیسے وہ بہت مظلوم ہے سارا قصور تو ہمارا تھا موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کرے اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ ہی بیٹھا تھا ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما آمین سم آمین آج کی بات ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہی سیکھا ہے جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا تبدین اور دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی بے شک بیٹی اور درخت ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایا دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا بس ایک تسلیس ہی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑے میں کوئی اپنا بھی ہے جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے مایوس ہونا چھوڑ دے کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو اے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمالے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سے ترصیرات مستقیم پر چلتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے آمین سکون کتنا سکون دیتی ہے یہ آیت ترجمہ اللہ نے فرمایا درو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں بے شک زندہ وگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی یاد داشت سے مٹا نہیں سکتے مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے تفان میں کشتیاں اور گھومن میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں اپنی سوچوں کو پانی کے کتروں سے زیادہ شفاف رکھو جس طرح کتروں سے دریہ بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بندہ ہے درد سب کے لیے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں کوئی بکھر کر مسکراتا ہے اور کوئی مسکرہ کر بکھر جاتا ہے زمانے کی جہالت کو تو عالم تو دیکھ اقبال قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے ہجاب پھڑتی ہیں نصیب تو اس مٹی کے تھے جو ہر وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتی تھی کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں چھوٹی سی زدنگی نے بڑا سبق دیا رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں سب سے زلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی ہسی برباد نہ کر گہری بات کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں بے شک اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں سازشیں غیبتیں پیٹ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں یہ سارا تماشا اللہ تعالی بھی دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے شکوں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو وقت ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے پروں سے نہیں کچھ مل ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا ہے وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں انسان اپنی زندگی میں تین مرتبہ وی آئی پی ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے چہرہ دیکھ لیا جائے سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے جبکہ نہ سمجھ عورت اچھے بھلے گھر برباد کر دیتی ہے بے شک انسان جتنا بھی گناہگار ہو اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں کم دوگے تو مغرور کہلاؤگے زیادہ دوگے تو گھر جاؤگے اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ